آگے سبق دیکھئے بھائی وَأَجْرِنَةٌ لُزَّتْ بِدَعْيٍ مُنَزَّدِ طرفت ابن العبد کا معلقہ چل رہا ہے اور تشبیف کے بعد شاید اپنی اونٹنی کی تعریف کر رہا ہے اور اس کی مختلف صفات بیان کرتا جا رہا ہے اور آگے وہ کہتا ہے فَطَوْرًا بِهِ خَلْفَ الزَّمِيلِ وَطَارَةً طور وقت کے لیے آتا ہے بمانے کبھی کے اور مرتبہ کے کبھی یا مرتبہ خَلْفَ الزَّمِيلِ خَلْف کا معنی پیچھے زمیل زمیل کہتے ہیں سواری پر پچھلا سوار جو ہو اس کو زمیل کہتے ہیں مثلا سواری پر دو آدمی سوار ہیں تو جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے اس کو زمیل کہیں گے اسی طرح زمیل کے لیے ایک اور لفظ ہے ردیف بھئی ردیف ردیف بھی جو پچھلا سوار ہو اس کو کہتے ہیں بھئی وَطَارَةً مشکیزے کو پرانا مشکیزہ مشکیزہ جس میں پانی وغیرہ بھارا جاتا ہے چمڑے کا تو پرانا مشکیزہ شنن زاوین زوا یذوی کے معنی ہے خوشک بھئی خوشک دبلہ پتلا سوکھا ہوا زاوین جس میں فائل ہے مجددی مجدد جس کا دودھ خوشک ہو گیا ہو جس کا دودھ منقطے ہو گیا ہو یعنی وہ تھن جس کا دودھ خوشک ہو گیا ہے منقطے ہو گیا ہے فَطَارَن بِهِ خَلْفَ الزَّمِيلِ وَطَارَةً عَلَا حَشَفِنْكَ شَنْ نِدَا وِمْ مُجَدَّدِ گزشتہ شیر کے اندر شاید بیان کر رہا تھا کہ میری جو اونٹنی ہے اس کی دم کے اطراف پر بال یوں معلوم ہوتے ہیں جیسے کہ اس کے اطراف میں بڑے گد کے دو پر جو ہیں ستالی کے ساتھ سیدھے گئے ہوں اور آگے کہتا ہے فَطَارَن بِهِ خَلْفَ الزَّمِيلِ تو کبھی کبار تو وہ اس بھی اس دم کے ذریعے خَلْفَ الزَّمِيلِ پچھلے سوار کے پیچھے کبھی تو اس دم کے ذریعے پچھلے سوار کے پیچھے وَطَارَتًا عَلَاحَ شَفِنْكَشَّنْ نِدَاوِ مُجَدَّدِ اور کبھی خوشک تھن جو پرانے مشکیزے کی طرح ہیں سوکھے ہوئے ہیں اور جن کا دودھ منقطع ہو چکا ہے ان کے پیچھے کبھی پچھلے سوار کے پیچھے اور کبھی خوشک تھنوں کے پیچھے اور فیل ذکر نہیں کیا فیل خود بخود سمجھ میں آ رہا ہے یعنی کبھی اس دم کو مارتی ہے پچھلے سوار کے پیچھے اور کبھی اپنے خوشک تھنوں پر وہ دم مارتی ہے تو فیل ذرب کو حضف کر دیا فَطَارًا يَذْرِبُ بِهِ خَلْفَ الزَّمِيلِ معنی سمجھ میں آ رہا ہے فَطَارًا يَذْرِبُ بِهِ تو کبھی کبھار تو وہ اس دم کے ساتھ مارتی ہے خَلْفَ الزَّمِيلِ کس کے پیچھے پچھلے سوار کے پیچھے پچھلے سوار کے پیچھے مراد اونٹنی کے اپنے بدن کا حصہ ہے یہ معنی نہیں کہ اس پر کوئی سوار پچھلا بیٹھا ہوا ہے ایک سوار آگے اور ایک سوار پیچھے نہیں نہیں زائد ہی بات ہے اونٹنی پر دو سوار بیٹھ گئے پچھلے سوار کے پیچھے جو اس کے بدن کا آخری حصہ ہے وہ مراد ہے کہ کبھی اپنی دم کو اپنے بدن کے اس حصے پر مارتی ہے اور کبھی کبھار اپنی دم کو اپنے خوشک تھانوں پر مارتی ہے یعنی خوب نشات والی اور مستعف اونٹنی ہے اور طاقتور اونٹنی ہے یعنی کہ سست ہو بلکہ ہر وقت اس کی دم بھی حرکت میں رہتی ہے اتنی مضبوط اور طاقتور اونٹنی ہے بھئی معنی سمجھ میں آرہا ہے تو یہ معنی نہیں کہ وہاں کوئی سوار ہے اور اس سوار کے پیچھے جو بدن کا اس ہے پھر اس پر نہیں بس لانا یہ ہے کہ سوار سے پیچھے جو بدن کا آخری حصہ رہ جاتا ہے وہاں پر وہ اپنی دم مارتی ہے فطورن بھی خلف زمیلی تو کبھی کبھار تو وہ پچھلے سوار کے پیچھے جو اس کے بدن کا حصہ ہے وہاں پر دم مارتی ہے وطارتن اور کبھی کبھار کس پر سوکھے تھن کشنی جو کس کی طرح ہیں پرانے مشکیزے کی طرح ہیں زاوین سوکھے ہوئے ہیں دبلے پتلے ہیں مجددی جن کا دودھ خوشک ہو چکا ہے کبھی کبھار ان پر دم مارتی ہے مانا سمجھ میں آ گیا حشفین کا کیا مانا خوشکتان کشنی جو کس کی طرح ہے یاد رکھئے حشفین ہے موصوف نکرہ ہے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا نکرہ کے بعد اگر جار مجرور آ جائے اور وہ کسی سے نہ جڑ رہا ہو تو وہ بھی اس کی صفت بنتا ہے تو یہ کشن یہ جار مجرور حشف کے بعد آیا تو یہ اس کی صفت اول ہے اور یہ زاوین اس کی صفت سانی ہے اور یہ زاوین کو شن کی صفت نہ سمجھنا بھی اس لئے کیونکہ شن اس پر تو الاخلام داخل ہے اور زاوین پر الاخلام نہیں ہے اور موصوف صفت میں تو تاریخ و تنکیر میں مطابقت ہوتی ہے تو یہ زاوین دراصل حشفین کی صفت سانی ہے اور مجدد یہ کیا ہے اسی حشف کی صفت سالس ہے فطوراً بیہی خلف الزمیلی وطارتاً على حشفین کا شن نداو مجددی پس کبھی کبار تو اس دن کو پچھلے سوار کے پیچھے یعنی اپنے بدن پر مارتی ہے وطارتاً على حشفین کا شن نداو مجددی اور کبھی کبار ایسے خشک تھن جو کہ مشکیزے کی طرح ہیں سوکھے ہوئے ہیں جن کا دودھ منقطع ہو چکا ہے ان پر مارتی ہے معنی سمجھ میں آگیا لَهَا فَخِذَانِ اُکْمِلَنْ نَحْضُ فِيهِمَا قَعَنَّهُمَا بَابَا مُنِی فِي مُمَرَّدِي فَخِذَانِ فَخِذ ران کو کہتے ہیں ران تثنیہ ہے بھئی فَخِذَانِ دو رانے اُکْمِلَا اَقْمَلَا اُکْمِلُو کے معنی ہے پورا کرنا تام کرنا مکمل کرنا النحضو نحض کہتے ہیں گوشت کو بھئی گوشت کو خاص طور پر ٹھکا ہوا اور گٹھا ہوا گوشت جو ہے بھئی بعض افراد کو آپ نے دیکھا ان کو اللہ نے بڑی اچھی صحیح دی ہوتی ہے بھئی اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے بطن میں گوشت کو خوب دبا کر بھرا گیا ہے پھولا ہوا جسم نہیں پھولا ہوا نہیں ہوتا مضبوط جسم ہوتا ہے اور مضبوط جیوں لگتا ہے ان کے اندر مضبوطی سے گوشت کو بھرا گیا ہے اور بڑے طاقتور لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ جن کو اللہ نے ایسا بدن دیا ہو آپ تھوڑا سا کام کر کے تھک جائیں گے اور جس کو اللہ نے ایسا بدن دیا ہو وہ کتنا ہی زیادہ کام کر کے بھی اس کو تھکن محسوس نہیں ہوگی بھئی اللہ کی نعمت ہے بھئی جس کو اللہ نے ایسا مضبوط بدن دے دیا اور اس کو اردو میں بھی آپ پڑھتے ہیں بھئی گٹھے ہوئے بدن والا گٹھے ہوئے بدن والا یہ وہ جو مضبوط جسم ہے اس کو کہتے ہیں بھئی تو نحض وہ گوشت گٹھا ہوا گوشت بابا یہ تصنیہ ہے باب کی باب دروازے کو کہتے ہیں اصل میں تھا بابانی دو دروازے اور نون اضافت کی وجہ سے گر گیا منیف منیف کا معنی ہے بلند و بالا یہ صفت ہے موصوف محضوف ہے اے قصر منیف بلند و بالا محل ممرد ممرد کا معنی ہے ملائم بھئی ہموار ہموار ملائم لہا فقیدانی اکمیلن نخض فیہما کعنہما بابا منیف ممردی لہا فقیدانی اس اونٹنی کی دو ایسی رانے ہیں دیکھو فقیدان نکیرہ آیا اور اکمیلہ اس کے بعد فیل آ گیا اور نکیرہ کے بعد فیل آیا تو اس کے لئے کیا بنتا ہے صفت اور محصوف صفت کا ترجمہ کرتے ہوئے محصوف سے پہلے کیا لفلاتے ہیں ایسا یا ایسی کا نکیرہ کے اندر لہا فقیدانی اس اونٹنی کی دو ایسی رانے ہیں اکمیلن نخض فیہما جن میں گوشت کو مکمل کیا گیا ہے یعنی پوری طرح بھرا گیا ہے خوب دبا کر بھرا گیا ہے قَأَنَّهُمَا گویا کہ وہ جو دو رانے ہیں بابا منیفن اے بابا قصر منیفن ممردی وہ ایک بلند و بالا ہموار محل کے دو دروازے ہیں وہ دو رانے کیا ہیں بلند و بالا محل کے دو دروازے ہیں تو یہ اپنی اونٹنی کی مختلف صفات ذکر کرتا جا رہا ہے اور بتلا رہا ہے کہ اس کی رانے بڑی مضبوط اونچی بلند و بالا بڑی طاقتوار اور اونچے قد والی اونٹنی ہے اس کے جو دو رانے ہیں یوں معلوم ہوتی ہیں جیسے بلند و بالا محل کے بلند و بالا اور ہموار محل کے دو دروازے ہیں یعنی بڑی مضبوط اور اونچی رانے ہیں لَهَا فَخِذَانِ اُقْمِلًا نَخْزُ فِهِمَا كَأَنَّهُمَا بَابَا مُنِفٍ مُمَرَّدِ کیوں سونٹنی کی تو ایسی رانے ہیں جن میں گوشت بھرا گیا ہے گویا کہ وہ بلند و بالا ہموار محل کے دو دروازے ہیں وَطَيُّ مَحَالٍ كَالْحَانِيِّ خُلُوفُهُ وَأَجْرِنَةٌ لُزَّتْ بِدَأْيٍ مُنَوَّدِيهِ طَيُّن طَيُّن کا معنی ہے لپیٹنا اسی طرح تہ کو بھی کہتے ہیں اندر والے حصے کو بھئی اور محال محال جمع ہے محالت کی اور محالہ کہتے ہیں کمر کے مہرے کو بھئی کمر کا جو مہرہ ہے خاص طور پر اونٹ کی کمر کے مہروں کو محال کہتے ہیں بھئی محال اور یہ صفت کی اضافت ہو رہی ہے محصوف کی طرف عربی میں کبھی کبھار کیا کر دیتے ہیں صفت کی اضافت محصوف کی طرف محصوف پہلے آتا ہے نا اور صفت بعد میں لیکن کبھی کیا کرتے ہیں صفت کو اٹھا کر محصوف پر مقدم کر دیتے ہیں اور اس کی طرف اضافت کر دیتے ہیں تو گویا یہ عبارت یوں ہے وَمَحَالٌ مَتْوِيَّتٌ وَمَحَالٌ مَتْوِيَّتٌ ایسے مہرے مَتْوِيَّتٌ مَتْوِيَّتٌ جو تہ بہ تہ ہیں بھئی کل حنی یہ حنی جمع ہے حنیتن کی اور یہ کمان کو کہتے ہیں حنیتن کمان بھئی جس کے لئے تیر چلایا جاتا ہے خلوفوہو خلوف جمع ہے خلفون کی اور خلف پسلی کو کہتے ہیں بھئی پسلی وَعَجْرِنَةٌ عجْرِنَةٌ جمع ہے جیران کی جیران اور جیران کہتے ہیں اونٹ کی گردن کے اندرونی حصے کو جیران کسے کہتے ہیں بھئی دیکھو ایک ہے گردن کا ظاہر ایک ہے باطن یہ جو آپ گردن کے جس آپ کی گردن کا جو حصہ گمر کی جانب ہے جس پر آپ وضو کے دوران مسا کرتے ہیں یہ ہے ظاہرِ گردن اور جو گردن کا حصہ سینے کی طرف ہے یہ کیا ہے باطنِ گردن تو اونٹ کی گردن کا اندر والا باطن والا یعنی سینے کی جانب والا حصہ اس کو کیا کہتے ہیں جیران اور یہاں ذکر کیا آجرینہ جمع ذکر کیا حالانکہ ہر اونٹ یا اونٹنی کا ایک ہی جیران ہوتا ہے ایک ہی اگلا حصہ ہوتا ہے تو پھر جمع استعمال کرنے کا کیا معنی تو جواب یہ کیونکہ یہ بات واضح تھی لہذا جمع کا لفظ استعمال کر لیا شیر کے وزن کے لئے اور یوں سمجھیں کہ وہ جو جیران اور اس کی آس پاس کی ہر جگہ کو جیران قرار دے دیا تو کیا بن گئی جمع بن گئی برول ہوتا ایک ہی جیران ہے بات سمجھ میں آگئی تو جیران اور اس کی اید گید کی جو جگہ ہے ہر ایک کو الگ الگ جیران قرار دے دیا تو یہ مجموعہ بن گیا لزت لزت یا لزت کا معنی ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ چھپکانا جوڑنا بدائین دائین یہ بھی کمر کے اور گردن کے مہروں کو کہتے ہیں بھئی کمر اور گردن کی جو ہڈی ہے اس کے جو مہرے ہیں ان کو دائین کہتے ہیں منزد منزد کا معنی ہے تہ با تہ تہ با تہ ترتیب سے رکھے ہوئے وَطَيُّ مَحَالٍ کَلْحَانِيِّ خُلُوفُهُ وَأَجْرِنَةٌ لُزَّتْ بِدَعْيٍ مُنَوَّدِ وَطَيُّ مَحَالٍ یہ عطس ہے ماقبل میں فخزانی پر اَيْوَلَّهَا تَيُّ مَحَالٍ اور اس اونٹنی کے میں نے بتلایا یہ تَيُّ مَحَالٍ صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرح محصوف کی طرح گویا اصل عبارت کیوں ہے وَلَحَا مَحَالٌ مَطْوِيَّةٌ اور اس اونٹنی کے کمر کے مہرے تَهْبَتَ ہیں تَهْبَتَ ہیں اور کَلْحَانِي یہ خُلُوفُهُ کَلْحَانِي یہ ہے خبر مقدم اور خُلُوفُهُ یہ ہے مُبْتَدَاء مُؤَخَر تو گویا عبارت کیوں ہے خُلُوفُهُ کَلْحَانِي یہ اس کی جو پسلیاں ہیں کَلْحَانِي یہ کس کی طرح ہیں کمانوں کی طرح ہیں اس کی پسلیاں کمانوں کی طرح ہیں اور یہ پورا جملہ صفت ہے محال کی میں نے بتلایا تھا نکیرہ کے بعد فیل آئے تو اس کیلئے کیا بنتا ہے صفت کیوں صفت کیوں بنتا ہے کیونکہ وہ پورا جملہ بنے گا اپنے فائل یا نائی فائل سے مل کر اور جملہ کس کے حکم میں نکیرہ کے حکم میں اور تو نکیرہ کے بعد کوئی ہے نکیرہیا تو وہ محسوس صفت اسی طرح جملہ اسمیاں بھی کس کے حکم میں نکیرہ کے حکم میں یاد رکھو ایک جملے کے اندر چاہے بیس معارفہ آ جائیں لیکن جب پورا جملہ بن جائے گا جوڑ جائے گا اب یہ کس کے حکم میں ہے نکیرہ تو یہ پورا جملہ نکیرہ کے حکم میں اور تو یہ پورا جملہ صفت ہے محال کی اور محسوس صفت کا ترجمہ نکیرہ ہوں تو کیسے تکرتے ہیں محسوس سے پہلے ایسا یا ایسی دیکھو اسی کے سب تابق ہم ترجمہ کرتے ہیں وَتَيُّ مَخَالٍ كَلْخَانِي يَخُلُوفُهُ اور میری اس اونٹنی کی اس کے ایسے تہ باتہ محکمر کے مہرے ہیں کہ جن کی پسلیاں کمانوں کی طرح ہیں ایسے کمر کے مہرے ہیں جن کی پسلیاں کمانوں کی طرح ہیں پسلیاں کس سے جڑی ہوتی ہیں کمر کے مہروں سے کمر کی ہٹی سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں تو وہ میری اونٹنی کے کمر کے مہرے ایسے ہیں جن کی پسلیاں کس کی طرح ہیں کمانوں کی طرح ہیں ترجمہ سمجھ میں آرہے ہیں وَعَجِرِنَةُن اور اس کی جو گردن کا اندر والا حصہ ہے لُزَّت اس کو جڑا گیا ہے بِتَعِين مُنَزَّدِ ترتیب سے رکھے ہوئے تہ بَتہ مُنَزَّدِ وَعَجِرِنَةُن لُزَّتِ اور اس کی گردن کے اندر والے حصے کو جوڑا گیا ہے کس کے ساتھ؟ بِتَعِين مُنَزَّدِ ترتیب سے تہ بَتہ جو اس کی گردن اور کمر کے مہرے ہیں ان کے ساتھ بلکہ ہاں کمر کے مہرے گردن کو جڑا گیا ہے کس کے ساتھ؟ کمر کے مہروں کے ساتھ وَعَجِرِنَةُن لُزَّتْ بِتَعِين مُنَزَّدِ اور اس کے ایسی گردن کا باطنی حصہ ہے جس کو جوڑا گیا ہے تہ بَتہ کمر کے مہروں کے ساتھ ترجمہ سمجھ میں آرہا ہے سب کو؟ تو یہ طرفت ابن العبد جو ہے یہ اپنے اشعار کے اندر پیچھیدہ الفاظ لاتا ہے مشکل الفاظ لاتا ہے پیچھیدہ اور مشکل تشبیحات و عارات وغیرہ استعمال کرتا ہے تو یہ اب اس اونٹنی کی صفات ذکر کرتا چلا جا رہا ہے اس کی دم کی صفات بیان کی اس کی چوکنہ ہونے کو اس کے ذکر کیا اس کی رانوں کی تعریف کی اور اب اس کی پسمیاں وغیرہ اور ہڈیوں کی تعریف کر رہا ہے کہنا یہ چاہتا ہے بڑی مضبوط اور طاقتور اونٹنی ہے اس کی ایک ایک ہڈی جو ہے بڑی مضبوط اور خوت والی ہے وَطَيُّ مَحَالٍ قَلْحَنِيِّ خُلُوفُهُ وَعَجْرِنَةٌ لُزَّتْ بِدَعِي مُنَزَّدِي اور اس کے تہ بہ تہ ایسے کمر کے مہرے ہیں کہ جن کی پسمیاں جو ہیں وہ کمانوں کی طرح ہیں اور اس کی ایسی گردن کا اندرونی حصہ ہے جس کو جوڑا گیا ہے تہ بہ تہ ترتیب سے رکھے ہوئے کمر کے مہروں کے ساتھ كَأَنَّ كِنَا سَيْوَالَتِي اَكْنُفَانِهَا وَأَطَرَقِسِي تَحْتَ سُلْبٍ مُؤَيَّدِي كِنَا سَيْوَالَتِي كِنَا سُن کہتے ہیں جنگل میں جو ہیرن کی پناہگاہ ہو بھئی جنگل میں جو ہیرن کی پناہگاہ ہو اس کو كِنَا سُن کہتے ہیں ہیرن نے جو جگہ جھاڑیوں میں درختوں کی جڑوں میں مقرر کی ہو جہاں وہ رات گزارتا ہو یا جہاں سخت گرمی وغیرہ کی وجہ سے وہ پناہ لیتا ہو اس کو كِنَا سُن کہتے ہیں اور یہ تثنیہ ہے كِنَا سَيْوَالَتِي اصل میں تھا كِنَا سَيْنِ نون اضافت کی وجہ سے گر گیا كِنَا سَيْوَالَتُن كِنَا سَيْوَالَتُن کہتے ہیں جنگلی بیری کو بھئی جنگلی بیری کا جو درخت ہے اس کو زالتن کہتے ہیں يَقْنُفَانِهَا كَنَا فَا يَقْنِفُو اور كَنَا فَا يَقْنُفُو اس کا معنی ہے گھیرنا حفاظت کرنا حفاظت کرنا كَنَا فَا يَقْنِفُو بابِ زَرَبَا سے بھی استعمال ہوتا ہے اور بابِ نَفْرَا سے بھی استعمال ہوتا ہے پیچھے ایک شیر میں آیا تھا دو چار شیر پہلے يَقْنَا جَنَاحَ مَزْرَخِيِّن تَقَنَّفَا دیکھو یہاں بھی وہی مادہ استعمال ہوتا تکنف کا معنی بھی میں نے بدلائے تھا حفاظت کرنا بھئی تو يَقْنُفَانِهَا حفاظت کرتے ہیں وَأَقْرَقِسِيِّن اَتْرُن مُوڑ کو کہتے ہیں مُوڑ کسی چیز میں جو موڑ ہو خم ہو قسیون جمع ہے قوس کی قوس قوس کمان کو کہتے ہیں بھئی کمان تَحْتَ سُلْمِ مُعَيَّدِ تَحْت کا معنی نیچے سُلْب کہتے ہیں پُشْت کو بھئی پُشْت کمر کمر سُلْبُن مُعَيَّد کا معنی ہے مضبوط اور طاقتور بھئی مُعَيَّد مضبوط اور طاقتور قَعَنَّكِنَا سَيْوَالَةٍ يَكْنُ فَانِهَا وَأَطَرَقِسِيِّن تَحْتَ سُلْبِمْ مُعَيَّدِ قَعَنَّكِنَا سَيْوَالَةٍ گویا کہ جنگلی بیری کی جنگلی بیری کی جڑ میں بنائی ہوئی ہیرن کی دو پناگاہیں یوں ترجمہ کر لیں کِنَا سَيْوَالَةٍ جنگلی بیری کی دو ہیرن کی پناگاہیں یعنی اس کی جڑوں میں جو اس کی جھاڑیوں میں جو ہیرن نے جو دو پناگاہیں بنائی ہوئی ہوں کیا مانا جنگلی بیری کی ہیرن کی دو پناہ گاہ ہیں یعنی ہیرن کی ایسی پناہ گاہ جو اس نے کہاں بنائی ہو جنگلی بیری کی جڑوں میں اور اس کی جھاڑیوں میں جنگلی بیری کی دو ہیرن کی پناہ گاہیں جو ہیں یک نو فانی ہا وہ میری اس اونٹنی کی حفاظت کرتی ہیں جنگلی بیری کی جڑوں میں بنائی ہوئی ہیرن کی دو پناہ گاہیں وہ میری اونٹنی کی حفاظت کرتی ہیں ایک دائیں جانی سے اور ایک بائیں جانی سے یک نو فانی ہا وہ دونوں کیا کرتی ہیں اس میری اونٹنے کی حفاظت کرتی ہیں وَأَطَرَقِسِيينَ یہ پھر صفت کی اضافت ہو رہی ہے موصوف کی طرف اَيْقِسِيُنْ مَأْتُورَةٌ ایسی کمانیں مَأْتُورَةٌ جن میں خم ہیں جن میں موڑ ہیں بھئی کمان کے اندر آپ جانتے ہیں کمان کے دائیں طرف بھی موڑ ہوتا ہے اور بائیں طرف بھی پھر جو اس کو وہ مضبوط دھاگے کے ساتھ باندھا جاتا ہے درمیان سے تو ہاتھ سے پکڑتے ہیں نا اس کو اور دائیں طرف بھی موڑ ہے اس کے اور اوپر والے حصے میں بھی موڑ اور نیچے والے حصے میں بھی موڑ ہے تو وہ موڑ مراد ہیں وہ خم مراد ہیں وَأَطَرَقِسِيينَ اَيْقِسِيَنْ مَأْتُورَةً وہ کمانیں جن میں کیا ہیں خم ہیں موڑ ہیں تحت سلط مؤیدی وہ اس کی مضبوط کمر کے نیچے ہیں دائیں بائیں سے کیا حفاظت کر رہی ہے میری اونٹنی کی جنگلی بیری کی دو ہرن کی پناہ گاہیں ایک جنگلی بیری کی ہرن کی پناہ گاہ میری اونٹنی کی دائیں طرف سے حفاظت کر رہی ہے اور ایک پناہ گاہ بائیں جانے سے میری اونٹنی کی حفاظت کر رہی ہے اور میری اونٹنی کی پشتی اور کمر کے نیچے خمدار کمانے ہیں اور اس کی مضبوط کمر کے نیچے سوجہ ہے اس کی مضبوط کمر کے نیچے خمدار کمانے ہیں کیا ہیں مراد پسلیاں ہیں پسلیاں میں بھی خم ہوتا ہے نا مڑی ہوئی ہوتی ہے تو ان کو کمانوں سے تشبیح دے رہا ہے کمر کے نیچے سے کیا حفاظت کر رہی ہیں خمدار کمانے حفاظت کر رہی ہیں اور دائیں جانب اور بائیں جانب سے ہرن کی پناہ داہیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں کمر کے نیچے کیا حفاظت کر رہی ہیں خمدار کمانے یہ تشبیح تو واضح ہے کہ اس کی بڑی مضبوط پسلیاں ہیں جو کیا کرتی ہیں اس کی حفاظت کرتی ہیں اور یہ دائیں بائیں جانب سے ہرن کی پناہ داہیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اس کا کیا مانا بھئی یہ دراصل تعریف کر رہا ہے اپنی اونٹنی کی آرکھ چونکہ ان کا دن رات یہ اونٹ اور اونٹنیوں میں گزرتا تھا اور یہی ان کی سب سے بڑی دولت تھی تو وہ اس کی معمولی معمولی صفات کو بھی وہ جانتے تھے کہ کیا صفت پسندیتا ہے اور کون سے صفت پسندیتا نہیں انہی صفات میں سے ایک صفت یہ تھی کہ اونٹنی کے اگلے دو پاؤں جو ہیں ان میں فاصلہ ہو گئی کیا ہو ایک یہ کہ وہ قدم دونوں ایک دوسرے کے پاؤں قریب ہوں اور ایک یہ ہے کہ دور ہوں تو ان کا دور ہونا پسندیتا تھا جتنا ان میں فاصلہ زیادہ ہوتا اتنا ہی پسندیتا تھا کیونکہ اس سے کہتے ہیں اونٹنی کے چلنے میں بھی سہولت ہوتی تھی وہ تیز چلتی تھی اور دوسرا اس کے ٹھوکر کھا کر گلنے کا خدشہ بھی کم ہوتا تھا تو یہ ان کے ہاں جب وہ جیسے دہار کے لوگ ہوتے ہیں حیوان خریدتے ہیں وہ مختلف قسم کی صفات اس میں دیکھتے ہیں تو ہم تو ان چیزوں کو نہیں سمجھ سکتے ہاں جو ان ماحول میں رہنے والا ہو ان چیزوں کو جاننے والا ہو وہ باریک سے باریک صفات کو بھی جانتے ہیں کہ کونسی صفت پسندیدہ ہے اور کونسی صفت پسندیدہ نہیں تو یہ اونٹنیوں کے اندر اونٹوں میں خاص صفت ہوتی کہ ان کے اگلے قدموں میں فاصلہ زیادہ ہو وہ پسندیدہ ہوتا تھا اور پھر خاص طور پر جب وہ بیٹھتے اونٹ کو بیٹھتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے ہاں وہ صورت ذہن میں لے کر آئیں جیسے دیکھو انسان کے اندر یہ بازو اور بدن کے درمیان کا حصہ بغل کہلاتا ہے اسی طرح جب اونٹنی یا اونٹ زمین پر بیٹھا تو اس کے جو بغل ہے یہ اگر قدموں میں فاصلہ زیادہ ہوگا تو یہ بیٹھتے ہوئے بھی یہ جو اگلے پاؤں ہیں بدن سے تھوڑے الگ ہوں گے جب تھوڑے سے بدن سے یہ بغلوں سے یہ پاؤں الگ ہوں گے تو یہ بلکل ایسی ہی صورت بن گئی جیسے جنگلی بیری کی جڑ کے اندر ہیرن نے کیا بنائی ہو اپنی پناہ گاہ بنائی ہو صورت سمجھ میں آگئی تو وہ جو بیٹھتے ہوئے اس کے پاؤں بغلوں میں جو فاصلہ تھوڑا سا آیا اس کو جنگلی بیری کی ہیرن کی پناہ گاہوں کے ساتھ تشبیح دے دی صورت ذہن میں آگئی اچھی طرح کانکی ناسے زالتی یکنفانیہا وآترا قیسی انتخت سلبی معایدی گویا کہ جنگلی بیری کی ہیرن کی دو پناہ گاہیں اس کی حفاظت کر رہی ہیں اور گویا کہ وآترا قیسی ان اس کا عطف اسی کی ناسے پر ہے توجہ ہے اور کی ناسے کیا بن رہا ہے کاننا کا اسم ہے کاننا کیا کرتا ہے اپنے اسم کو نصب دیتا ہے اسی لئے کی ناسے دیکھو حالت نصبی جری میں تثنیہ کس کے ساتھ آتا ہے یا کے ساتھ یہ منصوب ہے اور اسی پر عطف ہے اترا قیسی ان اسی لئے وہ بھی منصوب ہے اور گویا کہ اور گویا کہ خمدار کمانے جو ہیں وہ اس کی مضبوط کمر کے نیچے ہیں لَهَا مِرْفَقَانِ اَفْتَلَانِكَ اَنَّهَا تَمُرُّ بِسَلْمَيْدَالِجِمْ مُتَشَدِّدِ مِرْفَقَانِ مِرْفَقْ مِرْفَقْ کوہنی کو کہتے ہیں کوہنی اور مراد مراد پونٹنی کے اگلے پاؤں کے جو گھوٹنے ہیں گھوٹنے ہیں اگلے پاؤں کے وہ مراد ہیں اَفْتَلَانِ فَتَلَا يَفْتَلُو کے معنی ہوتے ہیں پھیرنا یہاں افْتَل کا معنی کر لیں مضبوط کے بھئی مضبوط طاقص قوت والی قَأَنَّهَا تَمُرُّ مَرْرَا يَمُرُّ کے معنی ہیں گزرنا جانا بِسَلْمَيْدَالِجِمْ مُتَشَدِّدِ سَلْمُن کہتے ہیں ڈول کو بھئی وہ ڈول جس کے لئے کوئن سے پانی نکالا جائے کہتے ہیں دالج دالج کوئن سے پانی نکالنے والا کوئن سے پانی نکالنے والا اور متشدد یہ شدت سے ہے تو متشدد کا معنی قوت والا طاقتور بِسَلْمَيْدَالِجِمْ یہ بھی اصل میں تصنیہ ہے بھئی اصل میں تھا سَلْمَئِنِ پھر نون اضافت کی وجہ سے گر گیا بِسَلْمَيْدَالِجِمْ تو کہتا ہے لَهَا مِرْفَقَانِ اَسْتَلَانِ میری اس اونٹنی کی دو مضبوط کوہنیاں ہیں مضبوط کوہنیاں ہیں یعنی اگلے قدم کے مضبوط گھٹنے ہیں اس کے قَعَنَّهَا گویا کہ وہ اونٹنی جو ہے تَمُرُّ وہ چلتی ہے بِسَلْمَيْدَالِجِمْ مُتَشَدِّدِي ترجمہ آخر سے ہوگا ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو دولوں کے ساتھ گویا کہ وہ اونٹنی جو ہے ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو دولوں کے ساتھ لے کر چلتی ہے یہ وہی صفت بیان کر رہا ہے ابھی جو میں نے بیان کی کہ اونٹنی کے اگلے دو قدموں میں فاصلہ زیادہ ہو تو یہ کیا ہے پسندیدہ ہے تو دیکھو جیسے کوئن سے کوئی شخص پانی نکالتا ہے اب اس کے ایک ہاتھ میں بھی دول ہو اور دوسرے ہاتھ میں بھی دول ہو تو ظاہر سی بات ہے وہ دول کو کیا کرے گا بدن سے علیدہ رات کر چلے گا یا ساتھ جوڑ کر چلے گا ظاہر سی بات ہے پانی سے بھرے ہوئے دول ہیں تو ان کو بدن سے تھوڑا سا جدہ کر کے چلے گا تو کہتا ہے میری یہ اونٹنی جو ہے اس کے قدموں کے اندر بھی اسی طرح فاصلہ ہے یوں معلوم ہوتا ہے میری یہ اونٹنی دولوں پانی کے دول بھرے ہوئے دول اٹھا کر چل رہی ہو اس طرح اس کے اگلے قدموں کے درمیان خوب فاصلہ ہے سورت سمجھ میں آگئی بھئی تو یہ وہی صفت بیان کر رہا ہے اور جتنا وہ فاصلہ زیادہ اتنے ہی پسندیدہ تو اب اس میں خوب مبالغہ کر رہا ہے اب سورت تو ایسی تو نہیں ہوتی یہ جیسے جول والے کے بازو بازو تو بدن سے بلکل دور دور ہوتے ہیں دائے اور بائیں لیکن مبالغہ کرتے ہوئے بتلا رہا ہے یعنی میری اونٹنی کے دو قدموں کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ بھی خوب زیادہ ہے اپنی انتہا کو پہنچا ہوا ہے معنی سمجھ میں آگئے لہا مرفقانی افتلانی میری اس اونٹنی کے دو مضبوط کوہنیاں ہیں کہ انہا تموروبی سلمی دالی جم متشدیدی گویا کہ وہ چلتی ہے ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو ڈولوں کے ساتھ ایک طاقتور پانی نکالنے والے کے دو ڈولوں کو لے کر وہ چلتی ہے یوں معلوم ہوتا ہے کہ دو ڈول پانی کے لے کر چل رہی ہو بات اچھی طرح سمجھ میں آگئے چلئے بس بے حادہ والمرام اللہ علم حقیقت القلام